بسم اللہ الرحمن الرحیم پراویٹ سکول نیٹورک کا ایک ہنگامی اجلاس دنیور میں نکات ہوا اس سے میٹنگ کے اندر پراویٹ سکول کے تقریبا دنیور ریجن اور گلگیٹ کے تمام پرنسپل نے شرکت کیا میٹنگ کا جو ٹاپ ایجنڈر تھا وہ یہ تھا کہ حالیہ جو گمن نے ایک نوٹفیکیشن جاری کیا کوئی نائنٹین کے حوالے سے اس کے اوپر تمام پرنسپل نے اپنی تحفظات کا اظہار کیا اور گورنمنٹ سے اپیل کی کہ اس سے نوٹفیکیشن کے اوپر ریویو کیا جائے بیسکلی اگر دیکھا جائے تو گلگیٹ بلسان کے اندر کوئی کوئی نائنٹین کے اتنی کیسز نہیں ہیں جتنے اجلت میں انہوں نے فیصلہ صادر کیا اور فیصلہ کو ایشو کیا ہم گورنمنٹ سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ یکم سے لے کر دس تاریخ تک پرائیویٹ سکولوں کے فیسس کلیکشن کے جو ٹائم ہوتا ہے اگر ان آیا میں گورنمنٹ نے اس کو پابندی لگائی اور کوئیٹ کا جو بیس میں انہوں نے ان پرائیویٹ سکولوں کے اوپر اگر انہوں نے اس طرح کی پابندی لگائی تو یہ پانچ سے لے کر دس تاریخ تک کوئی کلیکشن نہیں ہوگا اور جو لوگ جو پرائیویٹ سکولوں سے وابستے ہیں ان کے اندر خوشی نہیں بلکہ عید کے دن جو ہے نا وہ گم میں تبدیل ہو جائے گی گورنمنٹ سے ہم اگین اپیل کرتے ہیں اور یہ اگین ان اگین اپیل کرتے ہیں کہ گورنمنٹ اپنے اس نوٹس کو ان نوٹفیکیشن کو ریویو کرتے ہوئے کم از کم ایک سے لے کر آٹھ تاریخ تک جو فیڈل گورنمنٹ نے اعلان کیا ہے اس نوٹفیکیشن کو واپس لے کر ایک سے لے کر آٹھ تاریخ تک تمام اداروں کو کھولنے کا حکم کیا جائے یہ گورنمنٹ سے ہماری گزارشیں کہ تمام پرائیویٹ سیکٹر کے اندر اس اپیس کا برپور ترقیے سے خیال رکھا جاتا ہے اور اس کا واضح ثبوت یہ ہے کہ ابھی تک کوئی جو ایسا کیس پرائیویٹ سیکٹر سے کوئی کیس جو ایسا وہ ڈیٹیکٹ نہیں ہوا ہے ہم ذمہ دار لوگ ہیں اور ہم نے یہ ہماری ذمہ داری کا واضح ثبوت ہے یا فائی پرسن سے اوپر جو کیس سے وہاں پر لاکڈون کیا جاتا ہے الحمدللہ یہ ریجن جو اس سے جو ہے نا اتنی کیس نہیں ہے تو خیر جنا روڈ پہ نکل کے بچوں کو نکال کے یا ٹیچرز کو روڈ پہ لے کے جانا ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جنا ہماری شایع نشان نہیں ہے ہم صفیت پوش لوگ ہیں یہاں پہ ہم بچوں کی تربیت ہم اس انداز سے کرتے ہیں کہ معاشرے کے اندر محذب اور پیس فل رہے ہیں تو ہم اس چیز کو انکراج تو نہیں کر سکتے ہیں کہ وہ روڈ پہ نکل کے یہ چیزیں کریں لیکن اتنا گورنمنٹ سے اتنی ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ جو نہ اس چیز پہ جیسے سر نے فرمایا کہ تھوڑی سی ریویو کی جائے اس ریسیجن کو تھوڑا سا ڈیلے کیا جائے کہ مسکام کوئی سات آٹھ تک اگر ڈیلے ہوتا تو یقینا ہمارے گھروں کے اندر بھی ہمارے بچے بھی اور جو جو ہم سے واپستہ ہیں وہ ان کے بچوں کے ان کے گھروں کے اندر بھی عید کا سما ہوگا ورنہ پچھلے سے ہم اتنا کرائسز کا شکار ہیں اور مزید عید کے دوران گورنمنٹ نے بلکل یقم سے جو نہ انہوں نے جو فیصلہ کیا ہے ہم اس کو ریلی وی ریلی کانڈیمٹ اور ہم ہمارے پاس چلتے آ رہے ہیں ابھی تک ہم ریکا اور نہیں کر پائے ہیں اور اس وقت بھی اگر دیکھا جائے پاکستان کے پر پورے اس پر ہم آئے تو ابھی کوویٹ کا جو ایشیو ہے وہ گلگت بلدستان میں اتنا نہیں ہے جتنا پورے پاکستان کے اندر اس کو بتایا جا رہا ہے اس کو کور کیا جا رہا ہے تو میں ریویٹ انسٹوشنز ہیں وہاں کے جو مالکان ہیں وہاں کے جو ٹیچرز ہیں وہاں کے جو فیملیز ہیں وہاں پہ جو انہیں پلتی ہیں تو مسئلہ سارا ان کا ہے یہ بیچارے جو سفید پوش لوگ ہیں ہم جو ٹیچرز جو اسوسییشن کے ہیں یا سکولز کے ہیں یا کولیز کی جو پرائیویٹ ہیں ان کا بڑا مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ کیسے یہ لوگ اپنے فیملیز کو اچھے انداز میں آگے اس عید کی خوشیوں میں شامل کر سکتے ہیں جب تک جب تک کہ گورنمنٹ کو اس طرح کی کوئی پولیسی نہ دے یا اس طرح کچھ کیا جائے کہ گورنمنٹ کی طرف سے ان کو ان پرائیویٹ انسٹویشنز کو کچھ اس طرح ہیلپ کیا جائے اس دوران جو کوئیٹ کا جو مسئلہ ہے تاکہ یہ بھی فیملیز باقی تمام دیگر جو گورنمنٹ کے جو ادارے ہیں ان کی طرح یہ فیملیز بھی اپنی عید کی خوشیوں کو منا سکیں گی ان انسٹویشنز کو بند کیا جائے گا جیسے یہ کرتے ہیں گورنمنٹ سے کہ اس طرح ان کو مجبور نہ کیا جائے یہ جو پوری جنریشن کو بنانے والی نسلوں کو بنانے والے جو ہیں ہمارے آسات پیچرز کو جو پرائیویٹ سکولوں کے ہیں ان کو کم سے کم اس عید تک کی جو مولد دیں گوئی کہ آپ سب کو معلوم ہیں کہ اگر ہم آور آر ریویو کیا جائے تو ایڈیوکیشن دیپارمنٹ کے ساتھ بہت ہی زیادتی ہو رہی ہیں سپیشل پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ آج یومی مزدور ڈیوی ہے تو گورنمنٹ مزدور کی بات کرتے ہیں جہاں پہ ان کو مجرت کی بات کرتے ہیں تو دیکھا جائے تو سکول کے ساتھیزہ جو ڈگریہ لے کے پھر رہے ہیں اور ان کے لئے جو عجرت دی جاتی ہے ان سے بھی کم ہے لیکن پھر بھی گورنمنٹ جو ہونہ ان چیزوں میں پھر مزید ٹیچرز کو تنگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جہاں پہ اگر ہم کوئیٹ کو دیکھا جائے جہاں پہ سوپیز فائلے ہوتے ہیں دوسرے دفاتیر کے علاوہ وہ سکولوں میں ہوتے ہیں جہاں پہ سوپیز فائلے ہوتے ہیں ان کو مزید تنگ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ گورنمنٹ نے خود سکولوں میں وزٹ کیے پرائیوٹ سکولوں میں لیکن کوئی کیس وہاں پہ پزیٹیوں کو نہیں ملا اور کوئی اس طرح کی کیسس نہیں آئے وہاں پہ سوپیز بھی فائلے ہو رہے ہیں پھر بھی پرائیوٹ سکولز کو یا سکولز کو بند کرنا یہ ایک سمجھ میں نہ آنی والی بات ہے تو مزید تنگ کے حوالے سے بھی یہ ہے کہ جہاں پہ وہ لوگ جہاں پہ سفید پوش لوگ ہیں جہاں وہ نہ کہی پہ جا سکتے ہیں نہ کسی سے اپنے جوانا مطالبات کا اور نہ کسی سے جوانا کوئی چیز مانگ سکتے ہیں پھر بھی محنت کرتے ہیں قوم کو ڈیولپ کرنے کے لئے اگر کوئی دیکھا جائے گی جو بھی اگر کوئی ڈیپارمنٹ میں یا کوئی افسر سے یا کوئی جو بھی ہیں وہ بھی کسی سکولز سے پڑے لکھے گئے ہیں تو کم از کم اس چیز کو امپلیمنٹ کرنے سے پہلے ریویو کیا جائے تاکہ جوانا کافی مسائل ہے پرائیوٹ سکولز کے اساتیزہ کا ان کے مسائل حل ہو سکے تینکیو شکریہ